اپنی تلواریں میاں میں رکھو یہ بورسہ کا کماندار ہے میرا دوست ہے زیادہ عرصے تک زندہ رہنا چاہتے ہو دول جائے کی اطاعت کرو کیا احمد کے قاتل کو لے کر آئے ہو تو لیا او اسے تھیوڈور اسے پھانسی دی جائے تم نے ایسا جرم کیا ہے تم نے کس کو مارا کس کو نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھیوڈور نہیں ہم نے اس کے خاندان کو بہت زیادہ سونا دیا تھا وہ ہر کام کرے گا جو تم اس سے کہو گے شہزاد احمد کے قاتل ہو تم تمہارے مرنے سے پہلے ہم ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلیں گے لے جاؤ اسے ابراہیم سردار کو خبر پہنچ جائی وہ جلدی وہاں پہنچ جائے گا اگر وہ اپنے بیٹے کا قاتل چاہتا ہے تو وہ برسہ ضرور آئے گا میں وہاں ایک ایسا اتحاد بناوں گا جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی تھی وہ ایسا اتحاد ہوگا جو اسمان کی قبر کھو دے گا پل جائے تو ہان بھی اس اتحاد کی تعلیف کریں گے شہنشاہ پہلے اسمان کو اور اس کے بعد یاقوب اور ابراہیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جلو پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں عہدداروں کو وہی ملے گا جو وہ چاہیں گے یہ کافی ہوگا ابراہیم سرطار کو ہمارے تابع کرنے کے لیے سپاہیوں آپ سے ہر رات قبیلے سے دور ہر اس سپاہی سے رابطہ کیا جائے گا جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور یہ ہم آج ہی شروع کریں گے کیونکہ اس طرح ہم راتوں میں زیادہ محتاط رہیں گے یہ مجد و حسن بسم اللہ یہ طویل فاصلے کے تیر ہیں جب یہ دوسری طرف پیرا دینے والے صفائیوں تک پہنچیں گے تو ہمیں ان کی طرف سے بھی جواب ملے گا اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملتا ہے تو سمجھ جائیے کہ قبیلے پر حملہ ہوا ہے جو حکم شہزادے آپ فکر نہ کریں تیر ہر طرف دھنکے جائیں گے ایسا ہی ہونا چاہیے چلیے ہولو فیرہ کی موجود کی تمہاری خوشیوں میں خلل ڈالتی رہی گی کیا ہوا تمہیں گوجہ اتنی پریشان کیوں ہو تم نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بتاؤ مجھے کیا ہے اپنے دل میں خلا محسوس کریں ہولا ہوتی کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا صحیح کہ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ اسمان سردار اسلام علیکم علیکم السلام تشریف رکھئے تشریف رکھئے اتنی رکاوٹوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پھر سے ساتھ ہیں جھوٹ بہتان حسد اور اتنے حملوں کے باوجود بھی محبت کی جیت ہو گئے میرا بیٹا علاؤدین اور بہو گونجا نے اپنے بھڑوں کی کہی ہوئی باتوں کی نافرمانی نہیں کی حصولوں کے ساتھ کیا جو کیا اور سچے دل سے اپنی محبت کے ساتھ کھڑے رہے یہ دون میں تمہارا باپ ہوتے ہوئے راضی ہوں بہت شکریہ سردار بہت شکریہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے علاؤدین کی بھی گناہی ثابت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سردار اور اس کے بعد ایک عظیم و شان دعوت کا ہمیں نکات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ گھر والے تمہاری والدہ تمہارے بابا صورتحال سمجھیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سردار دشوار گزار راستوں سے ہرگز نہیں گزر سکتے کمزور دلوالے ملو فرہ تم نے ہر طرح سے ساتھ دیا ہمارا میرے اور میرے بچوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالا جیتی رہو خوش رہو اب سے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اچھے دن دکھاتا رہے گا انشاءاللہ چلا بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سردار بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیل کو اچھی طرح سمجھ لو ٹھیک ہے تم جیر کتائی سردار ہو یہ بات مت بھولنا نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو جیر کتائی سردار کا دل یہاں ہے تم اپنا ہاتھ یہاں رکھو ان کو تو دیکھو ذرا کیا کر رہے ہیں یہ سردار آپ کے لیے میں تیل لے کر آیا ہوں اس سے آپ اپنے دھاڑی پر لگائیے یہ اسے چمکائے گوی اور بڑھائے گوی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا یہ داری اصلی نہیں ہے جانور کے بال سے بنی ہے ٹھیک ہے میرے سردار ٹھیک ہے مجھے معاف کیجئے گا مجھے معلوم نہیں تھا غازی سنو مجھے شرمندہ مت کرنا سمجھے کوئی بھی ایسی بات مت کرنا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت جو اسمان سردار کو بری لگے بابا میرے کھیل میں مداخلت مت کریں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں مجھے اکل ہے میں باہر میردان میں جاؤں گا اور جو مرضی آئے کہوں گا کیا سمجھے آپ غازی نہیں نہیں جیر کتائے اب میرے سامنے سے دور ہو جاؤ الفاظ تو دیکھو سردار اس کے میرے ساتھ ہی ہو اس غستاق کو میرے خیمے سے باہر نکال دو جو حکم حضور رکھو یہ کون ہے بائے سنگر صاحب اور یہ آپ ہیں اور کون یہ میں ہوں جی ہاں دیکھو آپ کو سب سے اچھا کام کرنا ہے کیونکہ آپ پر بہت عام ذمہ داری ہے اور تم اپنے والد کو شمیدہ نہ کرنا جیر کتائے اب آپ یہاں سے چلے جاؤ جو حکم سردار موسیقی موسیقی گونجا ابھی تک کچھ نہیں کھایا تم نے کھا رہی ہو ابھی تک کھایی نا موسیقی 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 میری پیٹی کی خوشبو گلاب کی طرح ہے یہ کیا 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 تم نے مجھے دھوکہ دیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرا بیٹا تم نے مجھے قسم تحان میں ڈال دیا تم میری زندگی تھی پھر بھی میں نے تمہیں زندہ میں ڈالا ایسا مت کریں بابا آپ کا کوئی قصور نہیں خود کو اداس مت کریں میں کیسے اداس نہ ہوں محمد میری بیٹی کونجا مجھ پہ جان نچھاور کرنے والی آج وہ اپنے بابا کی دشمن بن گئی میں اب اس کا بابا نہیں اس نے کہا اس میں گونجا کا قصور نہیں بابا وہ ان کی باتوں میں آ گئی ہے ان لوگوں نے میری بہن کو ہمارا دشمن بنا دیا عثمان عثمان کو اس کی مدد آ کرنی بڑے گی وہ میری بیٹی کو لے گیا اس نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر دیا اسے اس کا حساب دینا ہوگا موسیقی 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 کونس من سردار السلام علیکم غازے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ہمارے دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے جیر کتائے ہمارے خبریوں نے ہمیں آگا کیا ہے کہ ہمارے دشمن تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں یہ واضح ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں شکست دے سکے جناب ہم تعداد میں کم ہیں ہم اتنے کم سپائیوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے نہیں رکھ جاؤ جیر کتائے ذرا اپنا دماغ سلاو اور یاد کرو کہ ہم نے کم تعداد میں بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شکست دی انہیں اے ماشاءاللہ میں پورازم ہوں اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں اے ماشاءاللہ ساتھیوں اپنی تلوار نکالو اور کہہ دو کہہ دو کہ فتح ہماری ہے اپنے ضمیر کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ دو ہمیں وہ دن دور نہیں جب ہم برسہ اور ازنک کو فتح کریں گے اور اپنا چندہ لہرائیں گے اللہ اکبر اے ماشاءاللہ اللہ کہنے والے مجاہدین کی محبت کے لیے کہو اللہ اکبر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ان ساتھیوں کے لیے کہو اللہ اکبر اور ان تمام ماں کے لیے جو ہماری فتوات کی دعا کرتی ہے ان کے لیے ایک بار آواز بلند کر کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوئے ماشاءاللہ عثمان سردار اللہ اکبر اچھا تو وہaf گرہ ہیں یہاں آ کر کہیے غازی غازی ارگس برا مت مانی ہے عثمان سردار یہاں اپنی داڑی چھونے تو مجھے اوہ عثمان سردار یہ داڑی بکری کے بالوں کی ہے ہونٹ کہاں ہے سردار یہاں اندر سردار دیکھو سرہ یہ بچے ماشاءاللہ 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 آپ نراز تو نہیں ہے نا عثمان سردار میں تو ایسا ہو سکتا ہے کیا کیوں نراز ہوں گا میں دیکھو بیٹا کیسے وقت گزر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا دیکھو ہم بھی تو کبھی بچے ہی تھے لیکن جہاد کی آگ میں بڑے ہوئے اب دیکھو ہم ایک طاقتور چنار کا درخت ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ سردار ہاں اور ہان علاؤ الدین بتاتا چلوں کے غازی اور اسمان سردار کے پوتے ایک ساتھ ہو کر جہاد کی آگ کو مزید بڑکائیں گے انشاءاللہ سردار ضرور اسمان صاحب صحیح کہاں آپ نے اللہ کے حکم سے ہمارے بہت بوتے ہوں گے تاکہ ہمارا چنار کا درخت خوب پھلے پھولے انشاءاللہ اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری رہے چلی اب جائیے اسمان سردار جنگ جو آپ کے آپ کا انتظار کر رہے ہوں کھانا تیار ہے اب کھا کر جائیے گا جو آپ کا حکم سردار چلو ساتھیوں سردار سردار آگی مرسات زرہ لندو سردار تیاریاں تیز کر دیجئے کل علاہ الدین کے ساتھ اب میکجے کی طرف جائیں گے اور باغور جائزہ لیں گے جو حکم اسمان صاحب جو آپ کا حکم سردار اورحان جہاں محمد آر ہال جائے ہوں گے تم بھی وہی برہی ہوگے یونس ایمرے قتل کی تحقیقات کریں گے اور جو وہ کہیں گے ایسا ہی کرنا جو حکم سردار ہر کوئی ہوش شاہ رہے اور تم علاہ الدین تم زیادہ محتاط رہو گے یاد رکھنا چھوٹی سی بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتے اب ایسا ہے کہ گونجا کی رخصتی سے محمد اور یاکوب سردار پاکل ہو جائیں گے ان سے خیر کی ہمیں امید نہیں آپ فکر نہ کریں بابا ہم جلد قاتل کو ڈھونڈ لیں گے اور جو الزام ہم پر لگا ہے اسے ہٹا دیں گے نہیں کر سکے تو پھر خون ریزی ہرگز نہیں رکھ پائیں گے آج تو رک گئے مگر کل کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سردار کٹ دے میرا گلا آج آپ نے چھوڑ دیا میرے بیٹے کے قاتلوں کو مجھے بھی بھیج دے اپنے بیٹے کے پاس جلدی خاتون قابو رکھئے خود سردار اب مرنا چاہتی ہوں میں کیا اسمان سے اس کے کیے کیا حساب لے لیا آپ نے قاتل کو کیوں جانے دیا آپ نے خاتون ہر کوئی یونس امریک کے الفاظ کا احترام کرتا ہے انہوں نے اپنی بگڑی ہمارے سامنے رکھ دی تمہیں اعتراض کیسے کرتا آپ کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے تھی نہ صرف درویش کی بلکہ وہاں موجود سب کی لیکن صلاح کرنی آپ نے خاتون تم اپنے آپ کو اور مجھے گناہ میں ملوث کر رہی ہوں یہ معاملہ وہ خود دیکھیں گے اور مجھے یونس امریک پر پورا بھروسہ ہے فکر مت کرو وہ اس کا پتہ لگا لیں گے عثمان سردار ہم دونوں کے جناسے پر جشن کریں گے آپ بس دیکھتے رہیں اور انتظار کریں کیا میں اندر آ سکتی ہوں آجو ابراہیم سردار یہ پیغام آپ کے لئے ہے اگر آپ اپنے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو میں برسہ قلعے میں آپ کی مذبانی کرنا چاہوں گا برسہ کا کماندار الیکسیوس وہ برسہ کا کماندار الیکسیوس کیسے جانتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو کس نے مارا کیا جائیں گے آپ برسہ کا کماندار موسیقی موسیقی کیا ہے اس کی قیمت؟ کیا ہے اس کی قیمت؟ ساری اومر ساری اومر؟ موسیقی ساری اومر ساری اومر ساری اومر ساری اومر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نرحم فرما میرے اللہ رحم فرما خیر ہوگی انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیرکتائے اسمان صاحب کہاں ہے میں نہیں جانتے با لگا تو اوز سپاییوں اسمان سردار کہاں ہے ہم یہاں کافی دیر سے پہرے پر ہیں ہم نے کسی کو بھی خیمے کے اندر یا باہر جاتے نہیں دیکھا تم لوگ کیسے محافظ آخر رکو جیرکتائے پرسکون رہو اگر اسمان صاحب کو کہیں جانا ہو تو کوئی محافظ انہیں کیسے روک سکتا ہے ایسا ہی ہے بارا خاتون بالا والدہ بابا خیمے میں ہے کیا وہ اندر نہیں ہے بیٹھے اسمان صاحب صبح ہی کسی نئی منزل کی تلاش میں نکل چکے ہیں کیا وہ کہیں گئے ہیں ہاں خیمے سے تو نکلتے وقت نہیں دیکھا ہم نہیں جانتے ہیں سب اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے اسمان بہتر چانتے ہیں چلیں سب اپنے اپنے کام پر واپس جائیں میں تحقیقات کے لئے انہوں سے امرے کے پاس جاؤں گا کیا میری یہ بات آپ بابا کو بتا دیں گی والدہ ٹھیک ہے تمہارا راستہ آسان ہو بیٹا بہت شکریہ اوز گھوڑے تیار کرو جو حکم سردار چلو جرکتائے محتاط رہنا جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ رازوں سے بھرا ہوا ہے اسمان سردار ہر راز کی حقیقت کو جاننا چاہیے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ انتہائی پوشیدہ حقیقت ہے آپ سے اس بھوچ کو اٹھانے کی توقع ہے یہی اس ساری دھن کا راز ہے فدنوں کے امبار میں ڈھکی ہوئی اس اچائی کا راز ایسا ہے وہ خواب جو میں نے دیکھا مچھلی کے موں میں انگوٹھی اور سمندر کے پانی کی طرح اس کی خوشبو تازہ ہو بھی تک جیسے ہاں اور پہاڑ سے جو ہوا آ رہی تھی وہ کیا ہے مچھلی اور انگوٹھی کے مائنے فتوہات کے ہیں اور جو ہوا آپ کی طرف آتی ہے وہ فتح کی ہوا ہے ہوا کا ہر چونکہ آپ کے جھنڈے کو لہرانی کی انتظار میں ہے اس بان سردار اسلام کا جھنڈہ بلند سے بلند تر ہوگا آپ کی یہ عرض و قتمانی کی منتظر ہے نسرت کا انتظار ہے آپ کا انتظار ہے تو اب سے ہمارا راستہ خواہش کو حقیقت میں بدلنا ہے آسانی ہوگی سلامت رہیے سلامت رہیے یونس ایمرے اجازت دیجئے سلامت رہیے موسیقی 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 اے قدیم کوہر آہم تمہاری فضا میں آذان محمدی اور اس زمین پر بہت سے سر اللہ کے سامنے سرباس حجود ہوں گے آج نہیں تو کل انشاءاللہ چلا آئیے خاتون آئیے بہت ہی مناسب قیمت پر قائلین ہیں آئیے خاتون آئیے خاتون آئیے آئیے خاتون آئیے آئیے خاتون آئیے اے قدیم دوسر تمہیں فتح کرنے کا وقت آگیا ہے حقیقت کو تلاش کرنا ہے تو تلاش کرنے کی خواہش بھی ہونی چاہیے ہاں امید ہے کہ ہر کوئی خواہ ہے امید ہے کر لیں گے تلاش ہمیں اسے مل کر جلد ہی ڈونڈا ہوگا تاکہ یہ بہتان ختم ہو جائی انہوں سے مرے ہم تو بس بوری کوشش کریں گے اپنی نقصان اسی کا ہوتا ہے جس نے الزام لگایا ہو ہرگز فکر مت کریں صحیح کہا قاتل تلاش کریں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ علاو الدین قاتل ہے تو پھر سے الزام لگانا شروع کر دیا وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے بتائیے کہاں سے شروع کریں محمد سردار جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا سرحدی بازار سے شروع کریں گے کیا ہم نے سرحدی بازار کو کئی بار نہیں دیکھا جگہ اور وقت الگ الگ نہیں جو اس وقت نظر نہیں آیا وہ اب ظاہر ہو سکتا ہے شروعات ہم وہیں سے کریں گے اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو وہیں سے کریں گے اور ہاں ہمارے ساتھ علاو الدین سردار اور گنجا قاتل انہوں نہیں چاہیے کیونکہ مسئلہ جو بھی ہے انہی سے مشروع ہے ان کا سرحدی بازار میں داخلہ منع ہے انہوں نے جو کہنا تھا وہ یہ کہہ چکے ہیں دوسری صورت میں بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ جس کے بھی دل میں کوئی بات ہے وہ یقیناً کہہ سکتا ہے ہر کوئی بولے گا تب ہی تو حقیقت جانیں گے اور اسی سبب علاو الدین سردار اور گنجا قاتل بھی بولیں گے ان کی موجود کی ہماری تحقیقات کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے رب ہمارے راستے کو روشن کرے بینشاللہ ایسا ہی ہو اللہ آپ کو سلامت رکھیں موسیقی ہمیشہ آباد رہو شکریہ شکریہ میں تمہارا شکر گزار ہوں اجنبی تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو آپ نے مجھے اجنبی کہہ کر مخاطب کیا ہے مطلب آپ ہر کسی کو جانتے ہیں اس شہر کے لوگ ایک دوسرے کو ایسے جانتے ہیں اپنی اولاد کو والدین جس طرح جانتے ہیں اب بتاؤ تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو ایک اجنبی ڈھونڈتا ہے جو وہی ڈھونڈ رہا کام چاہیں کام کی تلاش ہے یہ بتاؤ تم کیا کام کر سکتے ہو کر لیں گے کچھ بھی جو میں نہیں کر سکتا وہ سیکھ بھی لوں گا اور یہ تو عظیم برسہ ہے امیر برسہ ہے یہ مجھے کھانے کو تو دے ہی دے گا یقیناً ایسا ہی ہوگا یہاں کی زمین بہت زرقیز ہے ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحمتیں برساتا ہے ہمارا رب ریشم یہاں کی سب سے بڑی نعمت ریشم بہت زبردست ہے تو سرزمین یعنی کہ یہاں کی بہت ہی زرخیز ہے ہاں لیکن یہ کب تک ایسے رہے گی اس کا نہیں پتا ایسا کیوں کہا آپ سب کچھ یہاں پر ٹھیک تو ہے بلکل یہ شہر یقیناً خوبصورت ہے خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے گندگی کو چھپا دیا جاتا ہے اور یہاں کی گندگی انصاف کا نہ ہونا ہے اس معاملے میں سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو اس لئے آپ گرجہ گھر سے الگ ہو گئے اور بھیگ مانگنا شروع کر دیں ہاں انصاف نہیں تو کچھ نہیں انصاف نہیں تو کچھ نہیں بلکل تم نے ٹھیک کہا آج نبی اور وہ اسمان سردار اس کے بارے میں سنا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس کی نظریں ہیں اس شہر پر اسمان میں نے اس کا نام اور شہرت سنی ہے وہ ایک انتہائی انصاف پسند اور آدل سردار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ ہم اس کے مذہب کو نہیں مانتے یہ بتائیے کیا کیا جائے کام کا کیا ہوگا تم دیکھ رہے ہو یہاں ہر طرف ہر کوئی اپنی روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں ایک سوداگر ہے اسے اپنے کام کے لیے ملازم چاہیے ارستو ہمارے ہامیوں میں سے ایک ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں ضرور کام پر رکھے گا بہت شکریہ آپ کے کام میں آسان ہی ہو خواتین شکریہ بالا خاتون خوش آمدید خوش آمدید بالا خاتون بہت شکریہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے پہلے تو ہمارے قبیلے میں صرف ستو خیمے تھے مگر اللہ کا شکر ہے کئی شہروں میں ہمارے جھنڈے لہر آ رہے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے مگر ہم نے صرف تجارت ہی نہیں بلکہ زمینوں میں بھی ترقی کی ہے اور ساتھ ہی ہم ایک خاندان کے طور پر بھی پڑی ہیں اور اب یہ سارے کام آپس میں تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے ایلچم میری بیٹھی تمہاری مہارت کے بارے میں جانتی ہوں میں اس لئے اب سے میں نے تمہیں کائی قبیلے کے کارینوں کی سربراہ منتخب کیا ہے جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اسے نبھاؤں گی بالا خاتون اللہ خوش رکھے ہولو فیرا میری بیٹھی اگر تمہیں پسند ہے تو ایک ذمہ داری تمہارے لیے بھی ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان غیر مسلم داشروں کو دیکھنا جو ہماری زمینوں میں تجارت کرتے ہیں اسمان صاحب یہ ہی چاہتے ہیں اگر میں کام آ سکوں آپ کے تو ضرور میں ضرور ہی کروں گی بالا خاتون جیتی روح بیٹھی اور گونجا بیٹھی تمہاری ذمہ داری اب بھی پہلے ہی کی طرح ہے تمہیں میں نے ترکمان قبائل کے ساتھ تجارت کی ذمہ دار بنایا ہے جو آپ کا حکم بالا خاتون اور ہاں فاطمہ خاتون والدہ جہاں تک تمہاری ذمہ داری کا تعلق ہے آپ سب جان لیں کہ فاطمہ خاتون آپ نئی شامل ہونے والی جنگجو خواتین کی تربیت کی ذمہ دار ہوں گی والدہ میری پیاری بیٹھی اسے میں بہت خوبی انجام دوں گی ٹھیک ہے اللہ آپ سب کے کاموں میں آسان ہی کرے آمین چلو چلیں آجا تم نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اصول کے مطابق اسمان صاحب نے جو کام میرے سپورٹ کیا ہے وہ پورا کروں گی تو اپنی بات سے بکر رہی ہو ہاں ایلچم یہ کام انہیں اسمان سردار اور بالا خاتون نے سوپا ہے کیا تم ان کے فیصلے پر سوال اٹھا رہی ہو ہاں کونجا ہم حالو فیرہ نے خود کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے میں نے جو سنا وہ ہی کہا بس فیصلہ بدل لیا میں یہی رکوں گی نہیں جا رہے ہوں ایلچم موسیقی 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 ہم گونجا موسیقا لاؤ وہ سونا کہاں چھپایا ہے کہاں چھپایا ہے تم نے وہ میرے پاس اور سونا نہیں ہے جو کچھ بھی تھا دے دیا میں نے تمہیں کون ہو تم تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں لگتا ہے تم آپ نے میری جان بچا لی میرا سارا سونا لے لے آپ بہت تھک گیا ہوں میں اگر آپ نہ آتے وہ سب کچھ لے جاتے شاید جان سے بھی مار دیتے یہ لیجی اپنا حصہ لیں رکھ لیجیے سونے کے لیے نہیں کیا یہ سبنا نے غلط کر رہے تھے درست کیا میں نے کون ہے وہ بازار کے تاجروں کو لوٹتے ہیں اور کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی اتراز نہیں میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں کام چاہیے مجھے مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو ایماندار ہو اور میری مدد کرے تم کس کام میں ماہر ہو سوائے چوری کے کچھ بھی کر سکتا ہو میرا آج ہی کچھ تجارتی سمان آیا ہے اگر تم وہ سمان اتار دو تو میں تمہیں کچھ سکھے دوں گا رکھنا کہاں ہوگا ویسے تم یہاں کی تو نہیں لگتے کہاں سے ہو تم کوئی انتظام نہیں ہے اب سے ہو گئے انتظام تمہارے رہنے سونے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری اب سے میری ہوگی تو کیا کہتے ہو آج شام کا کھانے ایک ساتھ کھائیں ہم کیا خیال ہے ہاں یہ بتاؤ اس سے رکھنا کہاں ہے اور شام کیا بھی کوئی فکر نہیں مجھے تم نے اپنا نام نہیں بتایا میرا نام ہے نکولا میں عرصت ہوں تو چلو پھر کام پہ لگ جاؤ موسیقی موسیقی محافظوں نے نہ کچھ دیکھا نہ انہیں کچھ پتا ہے سب بیکار ہے جواب نے ہمیں اپنے قبیلے میں قید کر رکھا تھا اسمان صاحب تشریف لائے اور میرے جنگجوں سے پوچھ گش کی میرے جنگجوں کچھ نہیں جانتے کیا ہوا اور کیا نہیں ہم اس پر بات کرنے نہیں آئے ہم یہاں حقیقت جاننے کے لیے ہیں یاکوب صاحب اور سنا ہے کہ اس دن سرادی بازار میں الجائے بھی موجود تھا ہو سکتا ہے الجائے نے کچھ دیکھا بھرو آل جائے میں سردار ابراہیم کا سپاہی ہوں لیکن احمد شہزادہ احمد میرے دوستوں جیسے تھے اگر کاتل کو دیکھا ہوتا میں نے کیا میں اسے زندہ چھوڑتا احمد میرے بھائی جیسا تھا سرہدی بازار کے لوگوں کیا کوئی ایسا ہے جس نے کچھ دیکھا ہو ہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلا جھزک بتا سکتے ہیں اگر کسی نے دیکھا ہے اس کی جان اور مال کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے بس وہ ہمیں آ کر بتا دے تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے میں بالا خاتون کی باتوں سے متفق ہوں دے خوف ہو کر بتاؤ میں نے دیکھا ہے ادھر آ جاؤ میں سرہدی بازار کے عیسائی تاجروں میں سے ایک ہوں مارکوس سردران ایک دوسرے سے بہت ناراض تھے اسی لئے میں نے بات نہیں کی اچھا تو آپ کیوں بول رہے ہو یونس ایمرے نامی درویش میں ہی تھے انہوں نے سردران کے غصے کو قابو کیا اور مجھے بلانے کا مشورہ دیا ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا لاودین سردار جب خیمے سے باہر نکلے تو اس کے بعد وہاں کوئی اور بھی گیا کون تھا وہ اول جائے اول جائے بلکل اس سے بھی پہلے کوئی اور تھا جو اس خیمے میں داخل ہوا آخر کون تھا وہ اس کے ہاتھ میں خون سے بڑا کھنجر تھا وہ اول جائے سے پہلے داخل ہوا کون ہے وہ آدمی بتاو مجھے جلدی سچ نہیں کہا تو جان سے جاؤگے تھےڈور تاجیر تھےڈور کہاں ہے کہاں ہے وہ بتاو مجھے جلدی کہاں ملے گا مولتے کیوں نہیں ملکہ حافظ پرسکون ہو جائے پیسے اٹ جائے ہم سب کو اس کی بات سننے دو درگیش میں اس کا ایک آرچی ٹھکانا ہے لیکن تھےڈور ایسا کیوں کرے گا اس کی احمد سردار سے کیا دشمنی ہم یہ ان سے بزاتے خود پوچھیں گے محمد سردار آئیے پھر اسی جگہ پر چلتے ہیں ہیہ ہیہ میلی کا خاتون سن لیا نا آپ نے علاؤدین قاتل نہیں ہے قاتل کو جب تک اپنے ہاتھوں سے نہیں مار ڈالتی سکون نہیں آئے گا لیکن پہلے حقیقت تو سامنے آجائے حقیقت سامنے آنے تک پر سکون رہے ایسا نہ ہو کہ خود کو کوئی نقصان پہنچ آنے یاکوب صاحب کیا ہم بات کر سکتے ہیں یہ لو نیکولا تھوڑا آرام کر لو کہاں سے آتا ہے سامن سار یہ سامن بورسہ کے دھیات سے آتا ہے خاص ریشم ہے اور ہم اسے امدہ کپڑے میں بدل دیتے ہیں جتنا قیمتی ریشم اتنے ہی مہنگا کپڑا اور ہاں اگر اس کپڑے پر ہاتھ کی کڑائی کا کام شامل ہو جائے تو اس ریشم کی قیمت دس سے بیس گنا بڑھ جاتی ہے ریشم ہاں ریشم ہے یہ کافی اچھا ہے اچھا تو ہو گئی اسی خاص ریشم سے لارڈز اور ڈیجیز اپنے لیے شاہی لباس بنواتے ہیں بورسہ کی آمدنی کا اصل ذریعہ یہ ریشم ہی ہے اور یہ خاص ریشم جو ہے آتا کہاں کہاں سے عزیز بیتوس سے لوگ لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ کارلہ تاش سے بھی اچھا ریشم آتا ہے کافی منافع ہوتا ہے منافع کے ساتھ لٹیرے آئے دن ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں تو تمہارا مطلب ایسے بھی ہیں جو ذات مفاد کے لیے کچھ کہتے نہیں ہیں کیا مطلب ہے اس کا بازار کی نگران کماندار ان کے ساتھ ساتھ تیکفور بھی بات سنیں ذرا یہ دکھائیگا خوش آمدید جگہی ہے خاتون یہ ارستو کی دکان کا بہترین کپڑا ہے جی کیوں نہیں یہ دیکھئے اے برسہ یہاں کے مزدوری بھی کر لی تمہاری خط ہے ٹھیک ہے یہ والا دیکھئے جو کہنا ہے جلدی کہو پھر چلے جاؤ یہاں سے آپ نے سن لیا ہوگا یاکوب صاحب کہ ہمارا احمد کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں اگر یہی بات کہنی تھی تو سن لی میں نے اب جاؤ چلنا چاہیے ہمیں مت کریں ایسا یاکوب صاحب مت کریں اپنے غصے اور نفرت کو کچھ دیر کے لیے دور رکھیں اور دل سے ہماری بات سنیں آخر آپ گونجا کے والد ہیں یاکوب صاحب کیا اب تمہیں معلوم ہوا ہے کہ اس کا باپ کون ہے تم نے میری بیٹی کو اس سے چھین لیا اور تم کیا تم نے اپنے باپ کا وعدہ نہیں دوڑا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بابا تم مجھے چھٹلا نہیں سکتی میں نے بھروسے کے ساتھ وعدہ لیا تھا تم سے کہ تم اپنے باپ اور اس کے قبیلے کا بھروسہ نہیں دوڑوگی لیکن بھروسہ ٹوٹ گیا یاکوب صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں یہاں آپ کی بیٹی گونجا خاتون کے شوہر الاؤدین کی حیثیت سے آیا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ماف کر دیجئے اور آپ ہمارے خاندان سے صلاح کر لیجئے میں اپنے آخری الفاظ آپ کی بیوی سے کہہ چکا ہوں الاؤدین کہ میری کوئی بیٹی نہیں میری بیٹی مر چکی ہے رو مت پونجا رونے کی ضرورت نہیں ہے گونجا سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے امید تھی کہ آپ ہمیں ماف کریں گے لیکن اب یہ واضح ہے کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے یاکوب صاحب چلو چلو گونجا تمہارے والد نے ہم سے پیٹ پھیر لی ہے گونجا اب سے صرف میں تمہارا سہارا بنوں گا بلکل فکر مت کرو تم چلو یہاں سے گونجا چلتے ہیں موسیقی 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 کماندار ایلیکس کے مہمان آگئے ہیں لگتا ہے بڑے جشن کی تیاریہ کی گئی ہے موسیقی موسیقی وہ کماندار ایلیکس کے جو مہمان ہے وہ کون ہے سننے میں آیا ہے میکا جی کے تکفور آئیں گے اور ساتھ ایک ترک سردار بھی ہے ترک سردار بھی ہے ہاں ہاں کون ہے وہ ترک سردار ہاں دیکھیں ہم بھی ان کا استقبال تو دیکھنا چاہیے ہاں ضرور چلے جاؤ کام بھی ختم ہو چکا ہے جلدی واپس آ جانا وہاں سے موسیقی کیا سکھے نہیں چاہیے اسے ابھی رکھو آ جاؤں گا شاہ میں آ کر لے لوں گا ابھی رکھو اپنے پاس ٹھیک موسیقی 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 ایک دکھی ماں آئی ہے موسیقی موسیقی کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہو کھو گئی ہو دیکھ سکتی ہوں انتقام کی حاگ میں جل رہی ہو تم چاہتی ہو اسے ختم کرنا اپنے بیٹے کی مانگیتر کے شہر کو میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا قادر جہنم میں پہنچے کہا لے جادو کے ذریعے میں جادو کروں گی مگر تمہارا شک کلت آتمی پر ہے سردار کا بیٹا اس کا قاتل نہیں ہے تو کون ہے قاتل کس نے کس نے قتل کیا ہے قاتل کو ڈوننے کے لیے سنو یہ آواز کس نے بیٹے پر چاہتی کس نے لanga کس نے کسale کس نے کس چاہتی کس نے کسی طرح کس نے کس کس بہت خوب خاتون یول جائی نے اس کام کا توفہ بھیجائے سپاہیوں ہم لوگ تین حصوں میں اس جگہ کو گھیٹ لیتے ہیں چلو اب آگے بڑھتے ہیں یاہد اب میں تم لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب نہیں ملا تو ایک ایک کر کے سب کا سر کٹے گا وہ تھے ڈور وہ تھے ڈور تاجر کہا ہے یہاں نہیں ہے اگر یہاں نہیں ہے تو وہ کہاں ہے وہ وہاں ہے اور آنسردہ تیر ڈور اسن جاؤ پکڑو اسے اگر اگر تمہارے پاس اب بھاگ نکلے کوئی جگہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ شہزادے احمد کو تم نہیں قتل کیا ہے تو اب تم ہمارے ساتھ چلو اور سچ بتاؤ جس نے شہزادے کو قتل کیا ہے اسے مرنا ہوگا ابھی آج تمہارا انصاف میں کروں گا ہاں پیچھے ایڈ جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کرنے سے بھی کوئی نہیں روکے گا مجھے اور ہان یہ آج میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا آخری بار کہہ رہا ہوں پیچھے ایڈ جاؤ ورنہ مار ڈالوں گا تمہیں ہم اس معاملے کو ختم کرنے میں مصروف ہے یہاں پر اور آپ دونوں خون بھانا چاہتے ہیں نہیں کریں میں کہہ چکا ہوں ہم اس کو لے جا کے سب کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا فیصلہ ہم میں سے کوئی نہیں بلکہ سردار کریں گے سپاہیوں آج کے بعد ہرگز ہمارے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ اچھی طرح جانتے ہو تو اپنا انجام چلو 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 انہیں کابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور نہ یہ ہار مانتے ہیں یہ اپنے باپ کی طرح سخت مزاج ہے لیکن میں ان دونوں کو سبق سکھا دوں گا باپ کی طرح جانتے ہیں کے لئے باپ کی طرح جانتے ہیں باپ کی طرح جانتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی